سب سے پہلے میں تمہیں آپ تمام میڈیا حضرات کو بہت بہت شکر بزار ہوں کہ آپ لوگ اتنے شورٹ پیریڈ میں ہمارے اس گریونز کو آگے تک پہنچانے کہ آپ یہاں تشریف لائے تو ہمارے میں موٹو ہے ہمارے ہم بورڈر بیٹرین دو ہزار انیس کی نوٹفکیشن کے حساب سے ہم نے فورم بڑھا ہے تو اس کی بیس پہ ہمارا جو فیزیکل یہ کنڈک کیا تھا دو ہزار یہ دو ہزار اکیس آگست لگ بگ آگست کے اس پاس انہوں نے ہمارے فیزیکل کنڈک کیا ہے تو آج جا کے یہ دو ہزار یہ جنوری فسٹ کو ایک نوٹفکیشن نکال آتا ہے جمہو کشمیر سے اس میں لڈاک کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے اس میں کوئی یہ ریزن نہیں باتا ہے کہ آپ لوگوں کا پوسٹ کہاں دیا ہے اب فیروری میں ایک نوٹفکیشن آ رہا ہے ایک کانفرنس ہو رہا ہے میڈیا میں جمہو کشمیر میں اس میں گورنر بور رہا ہے کہ ہم نے آپ کا پوسٹ لڈاک کے حوالے کر دیا ہے لیکن جب ہم یہاں سے اپروش لگاتے ہیں ہر جگہ ہم نے جہاں جہاں ڈی سی سے اپروش لگایا ہے سی سی صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کیا ہے ہر جگہ جتنے بھی ہم سے ہو سکے جہاں تک ہمیں جانا چاہے ہم نے ہر کسی کو یہ اپروش کیا ہے ان کو یہ معلوم نہیں ہے ہمارا پوسٹ گیا کہاں ان کو یہ پتہ نہیں ہے پوسٹ کس چیز کا تھا ہے ان کو اتنا ایویر نہیں ہے لڈاک کی یوت کے لئے اتنا یہ کچھ نہیں کر رہے کہ ان کو یہ بتانے لڈاک کے چار سو پوسٹ اس میں پہلا تو یہ شیر چار سو اسی کی پوسٹ لڈاک کا چار سو اسی پوسٹ لڈاک کا ہو رہا ہے اس میں آپ کو بریفل میں اگر بتائے گا تو ستائیس سو پوسٹ آیا ہے پورا جمہو کشمیر دو آزار اٹھا رنگ نوٹیفکیشن ایک سو تیس تیرنگ کی تحاد یہ ایم ایچ او کا لیٹر نمبر ہے اس کی تحاد ستائیس سو پوسٹ یہ جمہو کشمیر کے لئے آیا ہے اس کی بعد انہوں نے کلیر کہا ہے تیرہ سو پوسٹ لڈکیوں کا ہے تیرہ سو پچاس لڈکیوں کے لئے ہے تیرہ سو پچاس لڈکوں کے لئے ہے اب تیرہ سو پچاس لڈکوں کا ہے ڈیوائیڈ بائی ٹین ہے ڈیسٹک اس میں ایلیجگل ہے بورڈر کا دس ڈیسٹک جب آپ تیرہ سو پچاس ڈیویٹ دس لگا گیا تو کٹے گا تو 135 لڑکوں کا پوست صرف کرگل کے لئے بنتا ہے اب لڈاک دونوں کے لئے اگر ہم پورے لڈاک کے بات کرے گا تو 270 پوست لڈاک کے لئے لڈاکوں کے لئے بن رہے لڈاکوں کا نہیں لڈاکوں کا اور ایک کنڈیشن ہے اس میں اس نوٹیفیکشن میں کلیر منشن کیا ہے کہ لڈاک والوں کے لڈاک نے جمہ کشمیر کے صرف گلز میں 60 پرسن بورڈر کے لئے اس نوٹیفیکشن میں ایم ایچو کا جو نوٹیفیکشن آیا ہے اس میں کلیر کا آیا ہے 60 پرسن فور گلز صرف 60 پرسن بورڈر کے لڈاکوں کے لئے پھر اس میں باشت ہے 60 پرسن اگر اس تیرہ سو پچاس کا دیکھے تو 810 پوست بنتا ہے بورڈر کے لئے اس کا اگر شیر پھر دیوائیڈ بائی دس کرگت 81 پوست کرگل کے لئے اس میں بھی بن رہے 81 پوست تو ان کو یہ پاتھا نہیں وہ ٹوٹل ہمارا 480 پوست بن رہے 480 آج کی ڈیڈ میں انیپلومیت کے لئے کوئی آسان بات نہیں ہوتے اب یہ ایڈمنیشن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں فائٹ کرنا چاہے اگر جہاں مکشمیر ری ایڈوائیس کرتے اسی پوست کو کرگل کر آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آپ کو فائٹ نہیں کرنا چاہتے جو ایم ایچو نے ہمیں حق دیا ایم ایچو سے آپ لیٹر لے کے آگیا کہ ایکویل ڈسٹریبیوٹ ایم ایم ایچو کیوں لکھا تھا اس پہ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں اس ایڈمنیشن سے یا سنٹرل گورنمنٹ سے ہمیں امید بھی ہے کہ جل سے جل ہمارے ایم پی اس پہ ایکشن ضرور کانٹک کرے گئے کیونکہ یہ ہزاروں یود کا سوال ہے اس میں ایک دو بندے نہیں آیا ہوا ہے ٹوٹل اگر اوئرال دیکھیں تو دو ہزار لداخ سے لوگ اس میں کوالیفائیڈ ہے دو ہزار اکیس آگیس میں فیزیکل کوالیفائیڈ کیا ہے تو میں آپ کے مہدین سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں امید بھی ہے کہ سرکار سے ہمیں یہ نہیں ہے سرکار نے ہمارا بہت ہر جگہ لداخ کو لیکے یہ سیریس ایشو اٹھایا ہے ہمیشہ سوالٹ اور کیا ہے زوجلہ کا مسئلہ ہو جو بھی ایشو ہے لداخ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں امید ہے ہمیں امید شاہ جی سے مودی جی سے یا ہمارے ایم پی صاحب سے ہمیں بہت امید ہے کہ وہ اس ایشو کو جل سے جل سوڈ آٹ کر کے ہمارا حق ہم تک پہنچائے مہربانی شکریہ آج ہمارے پریس کانفرنس رکھنے کا مین مقصد یہی ہے جو ہمارے یوٹی ایڈنیسٹریشن میں ایک اس حب سے میں اپنی حب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کیونکہ ہم نے دیکھا آج ہمارے دو ہزار سولہ میں جو کلاس فور کے کچھ پورٹس تھے ویکنڈ رہے گئے تھے جن پر سٹے لگ گیا تھا ان کا بھی نوٹفیکیشن آیا لداخ پولیس کو لے کے بار بار ڈیبیٹ ہو گئے اس کو لے کے بار بار پریس کانفرنس ہو رہے تھے لیکن ہم نے سی سی صاحب کے پاس گئے ہم ڈی سی صاحب کے پاس گئے لیکن ہمارے اس بارڈر بٹالین کو لے کے کوئی ایشورنس ہمیں ابھی تک نہیں ملا اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے تھے ہر بار کہ ان کے ساتھ پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس ہو گئے ہمارے لداخ بارڈر کو لے کے کچھ نہیں چلا ہمیں صرف ایک ایشورنس ملا تھا لداخ کے لے کے پھیانگ کانسیلر شریس تنزین چیتن ساب سے انہوں نے ہمیں ایشورنس دیا تو انہوں نے ہمارا مدد اٹھایا ہم ان کے کافی شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں یہ مدد دی اور ہم سب جانتے ہیں گورنمنٹ صرف گورننس کرنے کے لیے نہیں بنا ہے گورنمنٹ is for hope ہمیں hope ہے گورنمنٹ سے ہمیں hope ہے کہ وہ ہمارے اس مدد کو جلدی take up کریں گے اور ہمارے اس ایشو کو جلدی سے جلدی sort out کریں گے یہی ہماری گورنمنٹ یوٹی ایڈمنیسٹریشن سے یہی گزارش ہے جلے سلام ٹیول ہم یوٹی ایڈمنیسٹریشن سے یہی request کرتے ہیں کہ چل سے چل ہمارے کیونکہ دیکھو it has been seven month seven month ہو چکے ہماری بھرتی ہو کے جو کی 2019 میں ہم نے فرم بارا تھا تو ہمارے 2021 اس کا بھرتی ہو کے ہم سب select ہوئے تھے دیکھو کئی کے age بھی جا رہے ہیں کئی کے گھر میں مجبوری ہوتے ہیں تو بس ہم یہ request کرتے ہیں کہ یوٹی ایڈمنیسٹریشن سے جلد سے جلد ہماری return ہو جائے اس سے پیٹھ رہے ہیں آپ لوگ اسی ایڈمنیسٹریشن ہے آپ لوگ اسی ایڈمنیسٹریشن کو لے کے جو سے لانا پولیس ہیڈکوارٹر یا الڈی انتظامیاں یا لوکل اندمنسٹریشن سے آپ لوگ انہیں انتظامیاں یا اگر اٹھا ہے تو ان کا کیا ڈیکشن کا اسی ایڈمنیسٹریشن جی ان کا یہ اسی ایشو پہ ہم وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمیچو کے پاس گیا ایمیچو کے پاس یہ آج سے ایک مہنے پہلے بتایا ان کا رزم ایک سوڈل لے کے آج ایمیچو کے پاس جاتے تو کوئی سولیشن تو لے کے آؤ ہم تک سولیشن تو پہنچھا ہو اب ایسے ایمیچو ایمیچو کیا بتا آپ یہ صحیح ہو رہے کہ غلط ملے ایک پروف لے کے ایڈنٹیکل ایک ریٹن پروف لاؤک کیا ایمیچو نے آپ کو یہ بتایا ایسے کچھ یہ لے کے نہیں آ رہے ایسے ہمیں چھو ہم کیا کہ منسٹر ہو میں پھر کوئی اس پر کام کر رہے کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہو رہے اب ایسے کچھ سولیشن لے کے آؤ وہاں جا رہے تو کی لاداک کو اپنا حق تو ملنا ہے ملنا ہے چارسو سنڈر کی بجر دو ایڈار اٹھان بجر میں آپ اگر یہ کلیر کر دیتے لاداک مل گیٹ فور ایٹی پوست آپ بتا رہے تو آپ یا تو نوٹیفکیشن غلط ہے یا تو جھوٹ ہے بولو وہ نوٹیفکیشن آپ نوٹیفکیشن دے کے آئے اس کے سب سے ہمارا حق ہم تک پہنچانا چاہے ہم اس کو کبھی برداشت نہیں کر گئے لاداکی واقعا امن لوگ بہت پیسفل لوگ لیکن یہ نہیں کہ حق پہ پہنچے گا تو ہم 99 میں جاؤ پیسر میں جاؤ ہم حق کے لئے بورڈر کے لئے ہم لڑا ہے لگتے رہیں گے آنے والے کل بھی ہم اس کنٹری کے ساتھ رہے گئے تو آنے والے لوگ اگر آپ اس اشیوز پہ کنسیر کھڑا نہیں ہوتا تو فردر آپ کی چاہر لانے جی پہلے تو ہو سکے تو پیسفل یہ چیز سوڑ ہو جائے اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو ہم روڈ بلک پہ آج گئے روڈ بلک سے نہیں ہوتا ہم جان دینا سے ٹڑٹ کر لیکن ان کے اور ان کا جو میٹنگ ہے وہ ابھی تک خاتم نہیں ہو رہا ہے یا ان کے میٹنگ میں کیا چل رہا ہے ہمیں پتہ نہیں انہوں نے کہا تھا ہمیں کچھ سمیں دیا تھا کہ ہم اس سمیں سوڑ آؤٹ کریں گے ہم چاہتے ہیں جنہ ہو سکے لوگوں کو دربیدری نہ کرائے ہوئے ہیں بعد میں اگر یہ ہو سکتا ہے اگر یہاں کے جو کنڈیڈیٹ سے ان کا شیئر جا رہے وہ ان کے ساتھ کولیپس ہو جائے گا جس وجہ سے تمام ہماری جدنی بھی یوت ہے ان کے لئے بھی نقصان ہو سکتا ہے